ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب کے لیے آج ایسا باڈی سکرب لے کر آئی ہوں کہ جس کے استعمال کے بعد نہ صرف آپ کے ہاتھ پاؤں چمکیں گے بلکہ آپ کے تمام باڈی پارٹ جو ہیں ان کی ڈیڈ سکن سال اتر جائے گی آپ کی کوہنیاں کالی ہیں آپ کے گھٹنے کالے ہیں آپ کے انڈر آم کالے ہیں وہ ایک دم نیڈ اینڈ کلین ہو جائیں گے اور آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا ویلکم ٹو ٹپ سینٹریک سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک چمچ چنے کی دال چنے کی دال وہی جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں فائبر سے بھرپور ہوتی ہے یہی ایک چمچ ہمیں چنے کی دال چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک چمچ چاولوں کا چاول جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وائٹننگ ایجنٹ ہے ایک قسم کے ہماری سکن کے اوپر خوبصورت سی وائٹننگ لے کر آتے ہیں ہماری سکن کی ڈیڈ سکن کو رموف کر دیتے ہیں اور نئے سیلز میں جان لے کر آتے ہیں پھر ہمیں چاہیے ایک چمچ سونف کا سونف جو ہے وہ ہماری سکن کے اوپر کیا کام کرے گی جتنی بھی بلیکنس ہے اس کو دور کرنے میں مدد کرے گی جتنی سن برن ہے اس کو ختم کرنے میں مدد کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے سکربر کا بھی کام کرے گی جو کہ ہم اپنی باڈی پر اچھے طریقے سے جب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اپلائے کریں گے تو زبردرسہ ایفیکٹ ہماری سکن پر آئے گا ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ملتے ہوئے اچھے طریقے سے دو سے تین دفعہ پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی ڈرسٹ ہے ڈرٹ ہے وہ اتر جائے اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی کو پی لیں گے اور پھول جائیں گے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کے نیکس پروسس کی طرف جانا ہے ہم نے اپنا سکرب جو تیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک مکسی کا جار ہم نے ایک مکسی کا جار لینا ہے اور اس میں یہ سارا پانی ایڈ نہیں کرنا اس میں سب سے پہلے آپ نے جو اس کی نیچے بیٹ ہوئی دالے ہیں سونف ہے اور چاول ہے اس کو اس کے مکسی کے اندر ڈالنا ہے جتنا پانی اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا اس کے ساتھ ہم نے ایک یا دو چمچ پانی کا اور ایڈ کرنا ہے یہی پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے زیادہ پانی ہم اس وجہ سے نہیں ڈالیں گے پھر ہمارے پاس سکرب کی فارم میں کوئی بھی ہمارے پاس سکرب نہیں آئے گا بلکہ پھر وہ ایک لیکویڈی سی چیز آ جائے گی ہم نے بنانا ہے سکرب اس وجہ سے ہم اس میں سارا پانی ایڈ نہیں کریں گے اس پانی کو پھینکیں گے نہیں سائٹ پر رکھ دیں گے اگر ضرورت پڑے گی ہمیں پھر ہم اس میں یہی پانی دوبارہ ایڈ کریں گے اور مزید پانی ایڈ نہیں کریں گے اب اس کے اندر اور بھی چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں پھر ان ساری چیزیں کو اکٹھے ہی میکس کر کے بلینڈ کر لیں گے اس میں جو نیکس چیز جائے گی وہ ہے ہمارے ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتا ہے سمپل سا انگریڈینٹ ہے اور بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے وہ ہے آلو آلو جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے نیچر بلیچ کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک لیمن ایڈ کر دینا ہے لیمن وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری سکن کو لائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی جسم کے ڈار کے ریاض ہیں جیسے ہمارے گھٹنے ہیں ہماری کونیاں ہیں ہمارے ٹکھنے ہیں ان ساری چیزوں کو جب ہم اچھے طریقے سے سکرب کریں گے سکربر کے مطلب سے تو ہماری سکن جو ہے وہ اتنی سوفٹ ہونے والی ہے ساری جو ڈیڈ سکن سیلز ہیں اس کے اوپر سے اترنے والے ہیں اور وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے آپ اس کو انڈر آم پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جتنی ڈارکنس ہے جتنی ڈیڈ سکن سیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے دیکھیں یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک ہمارے پاس سکرب آ گیا اگر ہم اس میں فل پانی ایڈ کر دیتے تو یہ زیادہ لیکوڈی ہو جاتا ہے اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس فل باڈی سکرب تیار ہے لیکن ابھی اس میں ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جس کی مدد سے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں اور کیا ایڈ کرنا ہے اس کو جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ جب نہانے لگیں نہانے سے پہلے آپ اس کو تیار کریں اور اس کو ساتھ اپنے لے جائیں واش رو میں اور پھر اتمران کے ساتھ پہلے اس کے ساتھ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے سکرب کریں اپنے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں کوہنیاں ہیں ٹفنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نہائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو بیس ریزلٹ ملیں گے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ کوکونٹ آئل کا کوکونٹ آئل کیا کام کرے گا کہ ہماری جتنی بھی سکن ہے اس کو سوفٹ کرے گا اس کو ملائم کرے گا اور ساتھ ساتھ ہماری جو وائٹننگ ہے یا برائٹننگ ہے ہماری سکن پر گلو لانے کا کام بھی کرے گا ایک خوبصورت سے چمک ہماری سکن میں پیدا کرے گا اور وہی چمک ہمیں بہت زیادہ اچھی لگنے والی ہے ہمارے ہاتھ ساف ہو جائیں گے ہماری کونیاں ساف ہو جائیں گے نہ صرف ساف ہوں گی بلکہ وہ مویشٹرائز بھی ہوں گی دیپلی جب وہ مویشٹرائز ہو جائیں گی تو وہ آہستہ آہستہ خود و خود ان کی جو سکن ہے وہ ہیل ہو جائے گی اور جب ہم ہر ہفتے سکرب کو استعمال کریں گے آپ نے سکرب کو ہر ہفتے استعمال کرنا ہے ہر روز کا جھنجٹ بھی نہیں ہے آپ ہفتہ در ہفتہ جب اس کو اپنی فل باڈی کے اوپر سکرب کریں گے آپ کی باڈی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی شائن کرے گی اور آپ کی شخصیت کو چار سال لگ جائیں گے میرے ہاتھوں کا حال اب دیکھ لیں جب میں اس کو استعمال کر لوں گی اس کے بعد میرے ہاتھوں کی شائننگ دیکھے گا کہ کتنی خوبصورت شائننگ آ جاتی ہے اس کے استعمال کے بعد آپ نے اس سکرب کا تھوڑا تھوڑا حصہ لیتے جانا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے باڈی پاورٹس پر اس کو رب کرتے جانا ہے سکرب کرتے جانا ہے جیسے آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہو اس کے اندر موجود جو آلو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو محسوس ہوں گے جو ہم نے چنین کی دال ہے چاول اس میں ایڈ کیا ہے سونف ایڈ کی ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ آپ کو سکربنگ کے دوران محسوس ہوں گے کہ آپ کی سکن کے اوپر سے وہ ڈیڈ سکن سیل کی پرت کو ہٹا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے لیمن چھلکوں کے سمیت ایڈ کیا ہے کیونکہ لیمن کے چھلکے میں بھی وائٹمن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آپ کو لہدہ سے نظر آئیں گے اور آپ کو اس کو سکرب کرتے ہوئے بہت اچھا فیل ہوگا لیمن کے اچھے سی خوشبو بھی آنے والی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو وائٹنس بھی محسوس ہونے والی ہے آپ اس کی گھنڈنس کو جب اس کو سکرب کریں گے تب ہی محسوس کریں گے اور آپ اتنے خوش ہو جائیں گے اس کو سکربنگ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے بازوں کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو دیکھ کر یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں لیمن کی چھوٹے چھلکوں کے یہی سکرب کی خاص بات ہے کہ اس میں موجود ساری چیزیں نرمی کے ساتھ ہماری سکن کو ساف کر دیں گی اور ساف کر دیں گے ساتھ ساتھ ہماری سکن پر چمک لے کر آئیں گی جب اچھے طریقے سے سکرب کر لیں پھر آپ نے اس کو دس منٹ لگا رہا نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو واش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے بازو آپ کی کوہنیاں آپ کے گھٹنے اتنے خوبصورت طریقے سے چمک گئے ہیں اور یہ سوفٹ ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوکنٹ آئل ڈالا ہے جو ہماری سکن کو سوفٹنس فراہم کرے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے جانرل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کے دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اللہ حافظ